سرزمین مقدس پہ موطی کو ایوار دیا گیا دیکھو مندر بنائے گئے سب سے بڑے گلچے مندر اور پھر اسی اسی ہزار افراد کے کنجر خانے جس میں برہنہ عورتوں کے ڈانس سرزمین عرب پہ کروائے گئے جس کی اندر علال اعلان خادم الحرمین کہلانے والے سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے اہد میں ٹرمپ کی بیوی سے مسافہ کیا جس میں علال اعلان شراب کے اڈے کھولے گئے جس میں علال اعلان بدکاریوں کے اڈے کھولے گئے یوں سے مہدے کیے گئے اور جن لوگوں نے آواز بلند کی قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دینے کے لیے ان لوگوں نے ان کے لیے زمینیں تنگ کی ان لوگوں نے ان لوگوں پر پبندیاں لگائیں آج بھی عرب کی جیلوں کے اندر دو چار نئی ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے علماء بھی بند ہیں جو اگرچہ اکثر ان میں انہی کی عقیدے کے ہیں مگر وہ بھی ان کے ظلم پہ جب چپنی رہے اور انہوں نے بھی ان کی یہودیت نوازی اور ان کی نصارہ کی دوستی کے خلاف قرآن جب پڑا ہے تو انہیں بھی راتوں رات اٹھایا گیا ہے انہیں بھی بند کیا گیا ہے اور دنیا میں جس کو انہیں پر بھی جس نے آواز بلند کی انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا انہیں دبایا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آج بیت المقدس میں یہودی مسلم امہ کے ساتھ کر رہے ہیں اب ہمارا ان کا جھگڑا پلات کا نہیں ہمارا اور ان کا جھگڑا قرآن کا ہے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو تم کس مو سے ان سے دوستی کر رہے ہو وہ کرونا جو انٹرنیشنل ایجنڈا تھا سازش تھی جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ آ کر انہوں نے حرم شریف کو بند کیا پوری دنیا میں اس وقت اس بندہ ناچیز کی اکیلی آواز گونجی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فراد ہے یہ اسلام کے خلاف سازش ہے مت بند کرو حرمین شریف کو اور میں نے عقیدہ توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ایک خدا پر یقین ہے میں کرونے والے شخص کو اپنے گلے لگا کر تواف کراؤں گا میں مجھے ایک بلاؤ حرم کو بند کرنے کا ظلم نہ کرو انہوں نے حج بند کیا ہم نے آواز اللہ کے فضل سے بلند کی آج وہ پینتیس سال کی میری جدو جہد جس کے ایک ایک خطبے میں میں نے ان کی ان غلط کاریوں کو جو من شر قد اقترب والی ساری چیزیں سامنے تھیں اللہ کا فضل ہے میں نے کھول کے بیان کیا اور اس کے نتیجے میں آج مجھ پہ انہوں نے پابندیاں لگائیں میرا جو آخری سفر تھا چند دن پہلے کی گفتگو میں دو ہزار انیس کے ڈاکومنٹس کے لحاظ میں میں نے باتایا اس وقت سے یہ مجھ پہ پابندیاں لگائے ہوئے ہیں میری عجم سے اٹھنے والی آواز ان کے ایوانوں میں اللہ کے فضل سے اس نے زلزلہ تاری کیا اور میں ان کی پابندی کو جوتے کی نوت پہ رکھتا ہوں لبائک 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 یا رسول اللہ اس سے پہلے چھے مرتبہ یہ مجھے حراست میں لے چکے ہیں مسجد نبوی شریف میں دو بار جدہ ائرپورٹ پر دو بار اور مدینہ منورہ ائرپورٹ پر دو بار اور میرا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ تم آل سعود کے خلاف تقریریں کرتے ہو اور اگر آل سعود کے خلاف تقریریں کرو گے تو پھر یہاں تمہاری کوئی گنجائش نہیں مجھے وہ کہنے لگے کہ ہم آل سعود کے غلام ہیں تو میں نے برولا کہا تم آل سعود کے غلام ہو تو میں آل درود کا غلام ہوں لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں انہیں تشویش ہے میں نے اس پر دو ٹوک موقف یہاں بھی اپنایا ہے وہاں بھی واضح کیا ہے کہ اگر بخاری میں صحابہ کا یہ قول ہے اور وہ بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اپنی وفاؤں کا اظہار کرتے رہے اور وہ مشرق نہیں ہوئے یقیناً نہیں ہوئے تو ہمیں بھی اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا لہٰذا یہ ہمارا نظریہ جس نظریہ کی صداقت ہمیں قرآن سے معلوم ہے حدیث سے معلوم ہے ہم سب کچھ جان تک قربان کر سکتے ہیں مگر اپنا نظریہ کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے شکریہ